ہلو ایفریون دراصل سیشن کے دوران سٹوڈنٹ ایک کوشنز ہمیشہ پوچھتے ہیں کیسے کسی کوشنز کو ویری ایزلی سمجھا جائے دراصل یہ ڈاؤٹ کامن ہے اکثر سٹوڈنٹس کے بیچ میں ہوتا ہے اسپیشلی اگر میں بات کروں تو ویسے سٹوڈنٹ جو نیبوش انٹرنیشنل جنرل سٹیفیکٹ کے لیے جا رہے ہیں یا پھر ادر سٹیفیکٹ کے لیے کورسز کے لیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یا پھر وہ انٹرنیشنل ڈیپلوما یا ادر ڈیپلوما لیول کے کورسز کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ڈاؤٹ ان میں رہتا ہے سو یس آج میں آپ کو ایک یونیٹ آئی جی ون کے کوشنز کے اوپر ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسز بتاؤں گا کیسے کسی کوشنز کو ویری ایزلی ویٹھن سیکنڈز میں سمجھا جا سکتا ہے اور رائٹ آنسرز لکھا جا سکتا ہے یہاں پر میں نے ایک کوشن لیا ہے جو کہ نیبوش انٹرنیشنل جنرل سٹیفکٹ کے یونیٹ آئی جی ون کے ایلیمنٹ ون سے ہے جو کوشن ہے what are some of the possible cost to an organization following an accident in the workplace لائک یہ ایٹ ماس کے کوشنز ہیں یہاں پر کچھ کی ورڈز ہیں تو فردر سلائیڈ میں میں آپ کو یہ بات کرنے والا ہوں کہ کیسے وہ فور سٹیپ کے ذریعہ ویری ایزیسٹ ویے میں within seconds آپ اس کوشنز کو سمجھ سکتے ہیں تاکہ آپ رائٹ آنسرز لکھ سکیں امید ہے آپ نے وہ کوشنز کو نوٹ کر لیا ہوگا جہاں پر ویری فورسٹ سٹیپ how to approach the questions کہ اگر میں ویری فورسٹ سٹیپ کی بات کروں پریویسلی بھی ہم لوگوں نے اس کوشنز کو ویری کھیرفولی ریڈ کیا ہے تو ویری فورسٹ سٹیپ آتا ہے کوشنز کو آپ کو کھیرفولی ریڈ کرنا ہے آپ کے پاس ہارٹ کاؤپی میں کوشن پیپر ہوتا ہے آپ اسے کیرفولی ریڈ کریں ویسے نیبوش ریکمینڈ نہیں کرتا کوشنز کو انڈرلائن کرنے کے لیے but yes جب آپ کوشنز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ مائنڈ میں سم کی ورڈ اسپیشلی کیا کمان ورڈ ہے کیا اس کی پریمری پارٹ ہے لائک وہاں پر کاؤسٹ تھا کیا سکنری پارٹ ہے وہاں پر ایکسیڈنٹ سے ہونے والے کاؤسٹ کی بات کر رہا تھا اور ادر کی ورڈ کی میں بات کر رہا ہوں تو ایو لیبل مارکس تھا تو یہ چار الگ الگ پارٹ کو آپ نے ہائلائٹ کر لیا ہے تھرڈ جو آپ نے اسٹیڈی کرنے کے دوران اس کوشنز کو پریپیر کیا تھا اس آنسلز کو پریپیر کیا تھا آپ کے پاس ایک رف آنسل ہوگا آپ کے پاس ایک مائنڈ میپ بنا ہوگا کیا ہوتا ہے مائنڈ میپ کسی بھی کوشنز کو ویری سمپلی یاد رکھنے کے لیے یا پھر آپ کو ایک آنسلز کو رفلی یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو سجسٹ کرتا ہوں کہ آپ مائنڈ میپ بنائیں اس سے ریلیٹڈ میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا رکھا ہے اوپر آئی بٹن پہ بھی کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جیسے ہی آپ یہ ایک رف آنسلز کو پریپیر کر لیتے ہیں چاہے آپ نے مائنڈ میں کیا ہے یا پھر آپ نے کہیں پہ پیج پہ رف لکھ کر کے آپ نے ایک رف آنسلز پریپیر کیا ہے دن آپ کو فائنل آنسلز کو سٹارٹ کرنا ہے میک شور جب آپ فائنل آنسلز لکھ رہے ہیں تو اس کے سارے کونسپٹ سارے پیٹرن آپ کو نیبوش کے فالو کرنے ہیں تاکہ کمان ورڈ کو آپ کررکٹلی فلفل کر پا رہے ہیں اس سلائیڈ پہ میں آپ کو ایک طرح سے سمارائز کرنے والا ہوں جو پریویس دو سلائیڈ میں میں نے بات کی ہے سیکنڈ سلائیڈ میں جو آپ کا کوششن تھا what are some of the possible costs to an organization following an accident in the workplace سو ویری فرسٹ سٹیپ جو آتا ہے آپ کو کوششنز کو approach کرنے کی میں بات کروں تو آپ نے اس کوششنز کو carefully read کیا next highlight the keywords in the questions سو اب آپ کو کیا کیا کوششنز میں keywords کو highlight کرنا ہے تو ویری فرسٹ کی ورڈ میں بتاتا ہوں command word کیونکہ جس طرح سے command word آپ کا چنج ہوگا answers کے پیٹرن بھی چنج ہو جائیں گے certificate میں command word very common ہے plain language میں ہے like very simple english language میں ہے but yes other diploma levels میں آپ کے command word different ہو جاتے ہیں like identify outline explain describe give so وہاں پر آپ کے answers کے pattern completely command word پر depend کرتا ہے تو make sure کہ آپ highlighting the keywords کے دوران سب سے پہلے یہ notice کر رہے ہیں کی command word کیا ہے second keyword کی اگر میں بات کروں تو آپ کو primary part کو کرنا ہے primary part جو آپ کا یہاں پر possible cost کی بات کر رہا ہے it means اب آپ کے answers cost پر depend ہوں گے تو آپ کو اس questions میں اس questions میں آپ کو primary part کو ڈھوننا ہے next اگر highlighting keyword کی میں بات کروں تو secondary part کو ڈھوننا ہے secondary part is all about کی یہ cost کس کے لیے to answers میں پھر آپ کا secondary part رہے گا اگر confusion ہے primary کوئی بھی ہو سکتا ہے secondary کوئی بھی ہو سکتا ہے کچھ questions میں یہ نہیں بھی ہو سکتا ہے last سارے questions میں آپ کو available marks ملیں گے جیسے آپ یہ questions کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ based on the mind map آپ ایک طرح کی ریف answers کو یا تو plain paper پر prepare کر رہے ہیں یا پھر mind میں ہی prepare کر پا رہے ہیں last based on the pattern of the نیبوش اب آپ answers paper پر اپنے answer کو یا سمجھیں گے جہاں پر میں نے ایک sample question دکھایا اس کے different four parts دکھائے کی کیسے کسی questions کو step by step سے سمجھ نا ہے کچھ keywords سارے questions میں رہتے ہیں ان سارے keywords کو کیسے highlight کرنا ہے اور اپنے answers کو صحیح سے لکھنا ہے کیوں یہ آپ کے لیے ضرور کچھ tricky part ہو جاتا ہے جس میں وہ misunderstood ہو جاتے ہیں اور وہ wrong answers لکھ لیتے ہیں تو اگر آپ اس step کو follow کرتے ہیں تو very easy آپ questions کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے اور صحیح answers لکھیں گے yes اگر آپ کے پاس کوئی ڈاؤت ہے تو آپ definitely کمنٹ کریں i will try to reply over there and thank you so much do take care